موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے پرسنٹیج کمپوزیشن پرسنٹیج کمپوزیشن یہ ہم نے فرسٹ ارگی کیمیسٹری سٹارٹ کی ہے چپٹر نمبر فرسٹ کا ٹاپک ہے سٹائکومیٹری جو چپٹر کا نام ہے اس کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ پرسنٹیج کمپوزیشن ہوتا کیا ہے اور ہم پرسنٹیج کمپوزیشن کی ڈیفینیشن اس میں کریں گے ساتھ میں اس کے فارمولہ بتائیں گے کچھ نومیریکل اور ساتھ میں کچھ ایم سی کیوز اس پہ سالو کریں گے تو سب سے پیڈ آپ کیا کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ٹائم پہ مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کریں دیکھیں بھی پرسنٹیج کمپوزیشن ہوتا کیا ہے دیکھیں کمپوزیشن ہمیں سمپل سا بتا ہے کہ کمپوزیشن اگر آپ کے پاس کوئی چیز بنے عام لینگویج میں ہم کمپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی چیز آپ دو تین چار چیزیں آپ اس میں ملاو اور اس سے اگر ایک چیز بنے اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن کیا مطلب ہے سبوز یہ میرے پاس اس مارکر کو ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہے یہ وائٹ کلر ہے گرین کلر ہے اسی طرح اس کے اوپر لکھائی ہے اس کے اندر جو چیزیں یوز ہوئی ہے تو ان ساروں کو کمپوزیشن کرنے سے مارکر بنائے تو اس مارکر کو کیا کیا ہے ایک کمپوزیشن ہے نا کیونکہ اس میں آپ کے پاس کلر کی کمپوزیشن ہے میٹیریل کی کمپوزیشن اس طرح کے میسٹری میں بھی ہمارے پاس کمپوزیشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آپ اس میں کمپوزیشن ہو جائے تو اس سے ہمارے پاس ایک کمپوزیشن اس کی بن جاتی ہے اور اس سے ہمارے پاس کمپاؤن یا ماری کیول بن جاتا ہے یا کمپاؤن بن جاتا ہے تو دیکھیں اگر پرسنٹیج کمپوزیشن ابھی ہم کیوں پڑھتے کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی کمپاؤن ہوں اور اس کمپاؤن میں آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے پاس اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمنٹ کتنے پرسنٹ موجود ہے کمپوزیشن کیا مطلب ہے اگر آپ کے پاس بچو ایک کمپاؤن ہے اور اس کمپاؤن میں ڈیفرنٹس ایلیمنٹس ہے اور آپ اس کمپاؤن میں چیک کر رہے ہو کہ اس میں ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہے تو اس ایلیمنٹس کے کتنے پرسنٹ موجود ہے ہمارے پاس کتنے پرسنٹ اس کمپاؤن میں موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں percentage composition کیا مطلب ہے definition دیکھیں the percent by mass of each element in a compound اگر آپ کے پاس ایک compound ہے اور اس compound میں آپ ایک ایک element کی percentage دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں percentage composition دیکھیں اگر آپ کے پاس element present ہے compound میں اور اس کو آپ کیا کریں identify پہلے اس پرسنٹیج کمپوزیشن میں دیکھے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کمپاؤنڈ میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اس ایلیمنٹس کو آپ کیا کریں گے آئیڈنٹیفائی کریں گے آئیڈنٹیفائی کے بعد اس کا آپ مالیکیولر ماس یا فارمولا ماس اس کمپاؤنڈ کا نکالیں گے تو اس سے آپ کے پاس آسانی سے پرسنٹیج کمپوزیشن کلکولیٹ ہو جائے گا کیا مطلب ہے اگر آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے سپوز ایک کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ میں جو اس کمپاؤنڈ کا آپ کیا نکالیں گے مالیکیولر ماس یا آپ اس کا فارمولا ماس نکالیں تو جب آپ کیا کریں ایک کمپاؤنڈ کا مالیکیولر ماس یا فارمولا ماس نکالیں صحیح اور اس کمپاؤنڈ کے اندر جو ایلیمنٹس ہے اس کا بھی آپ ماس اٹومک ماس یا یہ نکالے تو اس سے آپ کے پاس آسانی سے پرسنٹیج کمپوزیشن فائنڈ ہو سکتی ہے صحیح تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ انگلیش میں سنیں once the element present in a compound are identified and the molecular mass or the formula mass of the compound is determined it is easy to calculate the percentage کمپوزیشن the far ابھی یہ آپ کے پاس کیا تھا ہم نے آپ کو انگریزی میں بھی بتا دیا ہے تو چلیں ہم فارمولے کے لکھتے ہیں فارمولے سے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ بتائیں گے تو یہ ابھی ہمارے پاس ہم نے کیا کہا کہ percentage کمپوزیشن ہوتا کیا ہے تو ابھی ہم اس کے فارمولے سکھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ percentage of an element اگر آپ کے پاس ایک کمپاؤن ہے اور اس میں آپ کیا کر رہے ہیں اس میں آپ ایک element جو ہے اس کی percentage فائن کر رہے ہیں تو اس کے لئے فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ total mass of the element in a compound divided by total mass of the compound multiply by hundred آپ اس فارمولے ان چیزوں پہ confuse نہ ہو ابھی میں آپ کو numerical ایک ایک ایم سی گیو solve کراؤں گا اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی دوسرا فارمولہ اس کا کیا ہے کہ percentage of an element is equal to gram atomic mass of an element یا of element جو ہے multiply by number of atom of that compound which is present of that element which is present in a compound divided by molar mass of the compound multiply by hundred تو یہ تو دو آپ کے پاس simple فارمولے ہو گئے ان دو سیمپل فارمولے سے ہم آپ کیا کریں گے ابھی اس فارمولوں پہ ہم آپ کو کیا کریں گے ایک ایم سی کیو solve کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ سمجھ جائیں گے کہ what is the percentage of element in benzine آپ کو دیا گیا ہے benzine کا فارمولہ ہے c6 at 6 آپ کو benzine دی ہے اور اس benzine میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر benzine میں carbon کتنا پرسنٹ موجود ہے اور hydrogen کتنا پرسنٹ موجود ہے اسی کو تو ہم یہ دیکھو ایک composition ہے c6 at 6 یہ آپ کے پاس ایک composition ہے اور اسی composition میں ہم ان elements کی جب percentage فائنڈ کرتے ہیں this is called percentage composition دیکھیں composition کا یہ بھی مطلب بھی ہے بناوٹ تو دیکھو یہ compound بنا ہے کس سے carbon سے اور hydrogen سے بنا ہے تو this is called percentage composition تو دیکھیں ہم اس کو بھی solve کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے solve کریں گے تو آپ solution دیکھیں شاباش دیکھیں ہم نے ہم نے فائنڈ کیا کرنا پرسنٹیج آف کاربن and پرسنٹیج آف ہائیڈروجن فائنڈ کرنا ہے یہ ہم نے کیا کرنے اس میں ہم نے فائنڈ کرنے ہے صحیح تو ہم کیسے فائنڈ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو compound دیا ہے first آپ کیا کرے جو آپ کو compound given ہے given ہوتا ہے اس کا کیا نکال مولر ماس کیا نکال مولر ماس تو مولر ماس ہم کیسے نکال لیں گے c6 at 6 کا مولر ماس ہم نکال لیں گے تو کیسے نکال لیں گے دیکھیں کاربن کا اٹومک ماس جو ہے وہ کتنا ہے وہ 12 اور آپ کے پاس number of کاربن اس میں کتنے ہے 6 اس طرح پلاس ہائیڈروجن کا اٹومک ماس کتنا ہے 1 number آف ہائیڈروجن اس میں کتنے ہے منٹی پلا بھائے 6 تو اس میں آپ کو جو دیا گیا ہے بنزین تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے فرس جو آپ کو کمپاؤن دیا ہے فرس نکالیں گے گرام اٹومک ماس منٹی پلا بھائے نمبر آف اٹم گرام اٹومک ماس منٹی پلا بھائے نمبر آف اٹم تو کاربن کا جو گرام اٹومک ماس ہے وہ 12 کتنے اٹم ہے 6 تو ان دو کو کرنے سے 72 پلس ہائیڈروجن کا 6 تو آپ کے پاس جو بنزین آگیا ابھی آپ کو فارمولا پتا ہے کہ ہم کیا فائن کر رہے تو دیکھ پرسنٹ آف کاربن فائن کر رہے تو ہم کیسے ہمیں پتا ہے کہ پرسنٹ آف کاربن از ایکول ٹو ہمیں پتا ہے کہ گرام اٹومک ماس منٹی پلا آف اٹم دیوائیڈ بائی مولر ماس تو آپ دیکھیں پرسنٹ آف کاربن از ایکول ٹو گرام اٹومک ماس کیا ہے ہمارے پاس کاربن کا ٹو منٹی پلا ایم نمبر اف ایٹم کتنے ہے سیکس دیوائیڈ بائی سیونٹی ایٹ منٹی پلا ایم ہنڈر تو اس کو کالکولیٹ کرنے سے آپ کے پاس ریزلٹ کیا آجائے گا آپ کے پاس جو ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ تری زیرو سیون سکس پرسنٹ آجائے گا تو یہ تو بنزین میں کاربن کی پرسنٹ آگئی کہ اگر آپ کو کوئی بنزین کا کمپاؤن دے بنزین دے اور اس میں پوچھے کہ کتنا پرسنٹ بنزین میں کاربن ہے تو آپ بتائیں گے سیمپل سا نائنٹ ٹو پوائنٹ تری زیرو سیون سکس پرسنٹ کمپاؤن ہے اب اگر آپ ہائیڈروجن کو دیکھیں تو ہائیڈروجن کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں یہ تو اسی طرح آپ ہائیڈروجن بھی کفائن کریں پرسنٹ پرسنٹ ایج آف سیون پوائنٹ سکس نائن ٹو تری پرسنٹ تو یہ آپ کے پاس ہائیڈروجن کی پرسنٹ جا گئی تو جب بھی اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے پاس بنزین ہے تو آپ بنزین میں یہ بتائیں کہ کتنا پرسنٹ کاربن ہے تو بس آپ سمپل سا کہیں کہ نائنٹ ٹو پوائنٹ تری پرسنٹ کاربن ہے اگر آپ سے پوچھے ہائیڈروجن کتنا ہے تو سیون پوائنٹ سیکس نائن ٹو تری پرسنٹ اس میں ہائیڈروجن ہے ہاں اس کے علاہ اگر آپ کو کوئی دوسرا کمپاؤن دے تو اسی فارمولے کی مدد سے آپ اس کو بھی اسی طرح فائنڈ کر سکتے ہیں نیکس جو ہے ہمارا پاس کیا ہے شابت جلدی سے آپ اس کے سکرین شاٹ لے ابھی جو ہے ابھی آپ کے پاس جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جو گلوکوز کا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے بنزین کا فائنڈ کر لیا ہے ابھی ان لوگوں نے آپ کو گلوکوز دیا ہے اور گلوکوز میں جو کاربن ہے ہیڈروجن ہے اکسیجن ہے اس ایک ایک ایلیمنٹ کے آپ نے پرسنٹیج فائنڈ کرنا ہے اس کو آپ فائنڈ کریں گے یہ آپ کا ٹاسک ہے اور آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے نوٹ آپ کیا کریں دیکھیں نوٹ جو ہے سم آف دی انڈویجول پرسنٹیج آف آل دی ایلیمنٹ مست بی ایک ول ٹو ہنڈرڈ دیکھیں آپ اگر ایک ایک کمپاؤنڈ میں ایک ایک ایلیمنٹ کی پرسنٹیج کمپوزیشن نکالیں پرسنٹیج نکالیں تو جب آپ اس سارے پرسنٹیج کو آپس میں پلس کریں نکالا ہے وہ آپ کے پاس صحیح ہے جیسے کہ دیکھیں ہم نے بنزین کا نکالا تھا اس میں پرسنٹ آف کاربن نائنٹی ٹو پوائنٹ تری سیون آیا تھا اور اسی طرح ہمارے پاس پرسنٹ آف آئیڈوزن کتنا آیا تھا سیون پوائنٹ نائن سکس نائن تری ٹو 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 ٹری پرسنٹ آئے تھا تو ان دونوں کو پلس کرنے سے آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ بنتا ہے تو اگر آپ کو کہے کمپاؤنٹ دے اور اس کا پرسنٹیج نکال اس میں جو ایلیمنٹ سے اور اس کے پرسنٹیج کو آخر میں پلس کر اگر وہ ہنڈر کے برابر ہے تو کلکولیشن ٹھیک ہے اگر ہنڈر کے برابر نہیں ہے تو مطلب یہ کہ آپ کلکولیشن غلط ہے شابہ جلدی سے آپ اس کے سکرین شاٹ لیں اوکی ڈیرز تو آپ نے سکرین شاٹ دیکھے یہ جو آپ نے دیکھا یہ آپ کے پاس کیا تھا کہ جب پرسنٹیج کمپوزیشن فروم ڈیٹا فروم ماس ڈیٹا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پرسنٹیج کمپوزیشن نکالا پرسنٹیج نکالا ایک ایک ایلیمنٹ کی کس کی مدد سے اس کی ماس کی مدد سے تو اگر آپ کو اس قسم کے کوششن آئے تو آپ تو یہ سہل کر دوگے اب اگر آپ کو کوئی کیا کہے ماس دے یہ تو آپ نے ماس کی مدد سے کیا نکال گرام ایٹوم ماس مولر ماس کی مدد سے آپ نے اس کے پرسنٹیج نکال دی ابھی اس کو اگر آپ کو کیا کہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ اگر آپ کوئی ریورس کہے کیسے کہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں نے آپ کو 10 گرام کوئی سامپل دیا اور یہ آپ کے پاس 36 پرسنٹ ہے تو اس 36 یا 38 یا ایک پرسنٹ دے اور اس پرسنٹ میں آپ کہے کہ اس میں آپ بتائے کہ فلانا فلانا elements کتنے اس کے کتنے کتنے ماس پریزنٹ ہے تو ابھی ہم آپ کو وہ سکھائیں کیا مطلب ہے اگر آپ کو پرسنٹ دے کہ یہ آپ کے پاس کمپاؤن ہے یہ اتنا پرسنٹ ہے تو اس پرسنٹ میں آپ بتائے کہ اس میں آپ کے پاس جو کمپاؤن بنا ہے اس میں جو elements ہے تو اس کے کتنے ماس آپ کے پاس پریزنٹ ہوں گے تو ابھی ہم اس جو اس میں سیکنڈ ہے اگر یہ بات ریورس ہو جائے کیا مطلب ہے پرسنٹ کی مدد سے آپ ماس کیسے فائن کریں گے کیا مطلب ہے determining مائننگ دا ماس فرم دا پرسنٹ کمپوزیشن ڈیٹا تو یہاں سے ہم ایک امسی کیو سے سٹارٹ کرتے ہے کیسے کہ آپ کو ٹین گرام سامپل کوئی دے اور یہ سامپل آپ کے پاس میٹل الائی ہو اور یہ میٹل بنے ہو کس چیز سے الومینیم سے اینڈ زنگ سے سہیے کوئیشن کیا ہے ٹین گرام سامپل ہے یہ میٹل الائی ہے ایک ٹین گرام سامپل ہے جو آپ کے پاس میٹل الائی ہے اور جو بنا ہے الومینیم سے اینڈ زنگ سے سہیے اگر یہ اس سامپل میں اگر اس ٹین گرام سامپل میں آپ کے پار تر ٹین پر پرسنٹ الومینیم ہو تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایورو ہول میں الومینیم اور زنگ اس ٹین گرام میں الومینیم کتنا پرسنٹ ہوگا اور زنگ کتنا ہوگا مطلب کیا ہے کہ الومینیم اور زنگ کے ماسز کتنے ہوں گے تو پرسنٹ دیا ہے اور گرام دیا ہے اس کی مدد سے ہم الومینیم اور زنگ کی نکالیں گے کہ اس کے ہمارے پاس کتنے پرسنٹ ہے تو دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ پرسنٹ دونوں کا ٹوٹل کرے جو آپ ایچ الیمنٹ کے نکال اگر وہ ہنڈٹ کے ایکوال آجائے تو آپ کا پرسنٹ ایج کمپوزیشن سہی ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں سلوشن میں کہ ہمارے پاس کیسے ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پرسنٹ آف الومینیم وہ ہمارے پاس کیا ہے ترٹی سکس جو یہاں پر گیون ہے ترٹی سکس گیون ہے تو ہمیں یہ پتا جائے گا پرسنٹ آف زنگ ایز ایکول ٹو سکسٹی فور پرسنٹ کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا اگر آپ کا کوئی کمپوزیشن سیم ہے اگر آپ کوئی ایلیمنٹ سیا کمپاؤنڈ لے اور اس کی پرسنٹیج کمپوزیشن کرے اگر دونوں کو آپ اس میں پلس کرے اگر ہنڈرڈ کے برابر ہے تو آپ کا کلکولیشن ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کر دیا ہے اس سامپل میں آپ کے پاس زنگ ترٹی سکس پرسنٹ ہے اور زنگ آپ کے پاس سکسٹی فور پرسنٹ ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے تو فائنڈ اس کے ہم ماسز فائنڈ مینیم is equal to آپ کو کتنا پرسنٹ گیون ہے ترٹی سکس ٹی آیڈ بائی ہنڈرڈ اور کتنے گرام یہ سامپل ہے جتنے گرام سامپل اس کے ساتھ آپ منٹی پلائے کریں ٹین گرام سامپل ہے تو یہ زیرو اس کے ساتھ کینسل تو اس کو کلکولیٹ کرنے سے آپ کے پاس 3.6 گرام آ جائے گا اور اسی طرح mass of کس چیز کا mass of zinc تو اس کو آپ کیسے پرنگ کتنا پرسنٹ ہے 64 divided by 100 اور کتنے میں ہے وہی 10 تو منٹی پلائے 10 تو cancel تو اس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا 6.4 گرام تو دیکھیں پرسنٹیج کی مدد سے آپ کو اگر گرام ایک سیمپل دیا تھا جو آپ کے پاس گرام تھا اور اس میں پرسنٹیج گیون تھا تو اس کی مدد سے آپ نے کیا کیا جو اس میں سامپل میں جو آپ کے پاس الومینم اور زنگ پریزنٹ تھے ان دونوں کے آپ نے پرسنٹیج کی مدد سے ماس فائنڈ کر لیا تو اس میتڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ آپ پرسنٹیج دیا گیا ہوگا ایک سامپل کا اور اس کی مدد سے آپ کیا کریں گے اس میں جو پریزنٹ ایلیمنٹ سے اس کی آپ ماس نکال گے چلو میں آپ کو ایک دیکھتا ہوں آپ جلدی سے اس کا ایک سکرین شاٹ لے شاہ باش 1 2 3 آپ نوٹ کریں شاہ باش اس کو بی سی تر آپ نے سال کر نے کالکولیٹ دی ماس کالکولیٹ دی پرسنٹ کمپوزیشن بائی ماس آئے ماس آئے ہائیڈروژن فاس فوراس آئنڈ آکسیجن آئنڈ آئی فاس فورک آئس آئی ایس 3 پی آ 4 اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کا ایک پریکٹ پریکٹس ہے کہ آپ نے اس کو کالکولیٹ پرسنٹیج کمپوزیشن بائی ماس آف ہائیڈروجن فاس فورس اینڈ اکسیجن آپ نے فائنڈ کرنے ہے سہیے اور اسی طرح آپ کے پاس اس کو سالف کرے اور کمنٹ باکس میں آپ اس کو سینڈ کر دے اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھے انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی پرسنٹیج کمپوزیشن پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ اس بات پہ کنفیوز نہ ہو اگر آپ کوئی کوئی کمپاؤنڈ بھی دے آپ اس کو اس فارمولے کوئی مدد سے فارمولوں کی مدد سے آپ اس میں جو ایلیمنٹس ہے اس کی آپ پرسنٹیج بھی فائنڈ کر سکتے ہوگر پرسنٹیج دے تو اس کی مدد سے آپ جو اس سے میں نے اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ماس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں سہیے تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو اگر ویڈیو پسان آئی ہے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ جو ہے بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ دیکھ سکے